میں اسے کبھی بھی اپنی محبت کا احسار نہیں کر سکا کیونکہ وہ اپنے کزن سے بے پناہ محبت کرتی تھی وہ ہر وقت اپنے کزن کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی کیونکہ اس کا کزن فرانس میں رہتا تھا وہ مجھے اپنا بیسٹ فرنڈ سمجھ کر ہر وقت مجھ سے اپنے کزن کی باتیں شیئر کرتی رہتی تھی جبکہ مجھے اس سیر سے بہت چلس ہی ہوتی اور میں دلی دل میں دعا کرتا رہتا کہ ان کا پھیکپ ہو جائے اور ایک سال بعد اللہ نے میری دعا کبھول کر لی کیونکہ اس کے کزن نے اسے چھوٹ دیا اور کسی دوسری لڑکی سے فرانس میں شادی کر لی جب مجھے یہ خبر ملی تو میں بہت خوش ہوا اور میں نے اسے پرپوس کرنے کا سوچ لیا مگر اگلے ہی لیمے مجھے پتا چلا کہ اس نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی ہے مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بچ گئی میں نے اسے بہت سمجھایا کہ چھوڑ کے جانے والا چلا گیا تو تم بھی اسے پھول کر اپنی سندگی میں آگے بڑھو مگر اس نے مجھے کہا کہ اگر وہ بے وفا ہو گیا تو کیا ہوا میں کیوں محبت میں بے وفائی کروں میری محبت تو بالکل سچی ہے میں اسی سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ اسی سے کرتی رہا ہوں کی تب مجھے لگا کہ وہ جسپادی ہو رہی ہے اور مجھے یقین تھا کہ ایک دن وہ بالکل نورمل ہو جائے گی لیکن میں غلط تھا کیونکہ وہ کبھی بھی نورمل نہیں ہو بھائی بلکہ دو سال گزر گئے مگر میں نے کبھی دوبارہ اسے ہستے ہوئے نہیں دیکھا وہ لڑکی پہلے جیسے ہی رہی ہی نہیں اب تو وہ بہت پتل چکی ہے وہ ذہنی طور پر پاگل اور جسمانی طور پر بہت کمزور ہو گئی تھی میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے کزن کی محبت سے باہر آ جائیں مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا بلکہ وہ دن بہ دن اتنا بیمار رہنے لگی کہ اسے ہڈیوں کا کینسر ہو گیا ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ اپنے کزن کا نام پکارتی رہتی تھی میں نے اس کے کزن کی فون کر کے بہت منتیں کی کہ ایک بار پاکستان آ کر اس سے مل لو مگر اس نے صاف صاف انکار کر دیا اس لڑکی نے تو وہ اپنی ساری سن کی ایک ہی انسان کے محبت میں گزار دی اور پھر اسی ہی انسان کی محبت کو دل میں بسائے اس دنیا سے رخصت ہو گئی میں اس کی موت کے بعد سمجھا کہ محبت کا اصل مطلب حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ جس سے آپ محبت کرتی ہیں اس کی خوشی میں خوش ہونا ہوتا ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ کاش میں ان دنوں ان کے برکب کی دعائیں نہ کرتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتی اور اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوتی تو شاید میری زندگی میں بھی آج سکون ہوتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ میں بہت مطلب پرست نکلا جو اپنے محبوب کی محبت نہ کام کرنے کے لیے دعائیں کرتا رہا آج مجھے سمجھ آئے کہ مجھے جسوں کا نہیں یہ آلونا چاہئے ہم ہمیشہ محبت کو درستے رہیں